اسلام علیکم پی ایس ایک سلرڈز کی جانب سے میں ہوں احمد اور ایک مرتبہ پھر آپ کے لئے پیش ہے گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی انسائیڈر ٹریڈنگز اور آئندہ ہفتے میں ہونے والی ارننگ اناؤنسمنٹس اور ڈیویڈینڈ پی آؤٹس کا ایک جائزہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ اور اب اگلے ہفتے میں ہونے والی بورڈ میڈنگز اور ارننگ اناؤنسمنٹس ان میں سب سے پہلے نو اگست کو امسی بی آریف حبیب ہے جو تیس جون دو ہزار اکیس کو ختم ہونے والے کورڈر سے متعلق اپنی ارننگز ریلیز کرے گا لیکن اس کی سیلز اور ای پی ایس کا ایسٹیمیٹ کرنا مشکل ہے دس اگست کو انگرو پالیمر ہے پندرہ سے سترہ عرب روپے کی سیلز کا اندازہ ہے چھے سے سات روپے ای پی ایس کی توقع ہے ٹرائپیک فلم ساڑھے چار عرب سے پانچ عرب روپے کی سیلز دس سے بارہ روپے ای پی ایس گیارہ اگست کو اٹک سیمنٹ ہے ساڑھے پانچ عرب سے چھے عرب روپے تک کی سیلز ساڑھے تین سے چار روپے ای پی ایس کا اندازہ ہے اٹک پیٹرولیم جو اپنے پورے سال سے متعلق ارننگز ریلیز کرے گا ایک سو اسی سے ایک سو پچاسی ارب روپے کی سالانہ سیلز اور پچاس سے باون روپے ای پی ایس کی توقع ہے اٹک ریفائنری بھی اپنے پورے سال کی ارننگز ریلیز کرے گا ایک سو تیس ارب سے ایک سو پینتیس ارب روپے تک کی سیلز کا اندازہ ہے لیکن اس کی ای پی ایس کا ایسٹیمیٹ کرنا مشکل ہے گیارہ اگست کو مسلم کمرشل بینک بھی اپنے ارننگز ریلیز کرے گا لیکن اس کی سیلز اور ای پی ایس کا اندازہ لگانا مشکل ہے گیارہ اگست ہی کو نیشنل ریفائنری بھی اپنے پورے سال کی ارننگز ریلیز کرے گی ایک سو چالیس ارب سے ایک سو پنتیس ارب روپے کی سالانہ سیلز اور باتیس سے پینتیس روپے ای پی ایس کی توقع ہے پاکستان آئل فیلڈ سیتیس سے اٹیس ارب روپے کی سالانہ سیلز اور پنتالیس سے سنتالیس روپے ای پی ایس کی توقع ہے اس کے علاوہ بارہ اگست کو اسکری بینک ہے لیکن اس کی سیلز اور ای پی ایس کا اندازہ لگانا مشکل ہے بارہ اگست ہی کو کریسنٹ سٹیل ہے آٹھ سے ساڑھے آٹھ ارب روپے کی سالانہ سیلز اور ساتھ سے ساڑھے ساتھ روپے ای پی ایس کی توقع ہے ایم کو انڈسٹریز دو سے دو شارعہ ایک عرب روپے کی سالانہ سیلز اور ساڑھے پانچ سے چھ روپے تک کی ایپی ایس کا اندازہ ہے ہائنون لیبز تین سے تین شارعہ دو عرب روپے کی سیلز اور بارہ سے تیرہ روپے کوارڈر کی ارننگ کا اندازہ ہے میپل ایف سیمنٹ چھتی سے اٹیس عرب روپے کی سالانہ سیلز اور دس سے گیارہ روپے فی شیئر ارننگ کی توقع ہے بارہ اگست ہی کو میزان بینک ہے لیکن اس کی سیلز اور ایپی ایس کا اندازہ لگانا مشکل ہے پاکستان کیبلز ہے تیرہ سے ساڑھے تیرہ روپے کی سالانہ سیلز اور سولہ سے سترہ روپے ایپی ایس کا اندازہ ہے تیرہ اگست کو امریلی سٹیلز سینتی سے ارتیس عرب روپے کی سالانہ سیلز اور پانچ سے ساڑھے پانچ روپے فی شیئر ارننگ کی توقع ہے اور سب سے آخر میں تیرہ اگست کو کوہنو ٹیکسٹائل ہے جس کی سیلز اور ایپی ایس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس ٹائم اور اب اگلے ہفتے کا پی آؤٹ کیلنڈر صرف دو ہی کمپنیز ہیں ان میں سب سے پہلے نیسلی پاکستان ہے جو ایک سو پندرہ روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن کی ادائیگی کرے گا جو کرنٹ مارکٹ ریٹ کے حساب سے ایک شارعہ نو تین فیصد اینیوالائز جیل کے برابر ہے اس کو خریدنے کی آخری تاریخ دس اگست یعنی منگل کا دن ہے اور گیارہ اگست سے یہ ایکس ڈیویڈنٹ ریٹ کرنا شروع کردے گا پاکستان ٹوبیکو ہے جو چھبیس روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنٹ کی ادائیگی کرے گا دو اشارعہ صفر چھ فیصد اینیوالائز جیل کے برابر ہے اس کو خریدنے کی آخری تاریخ بارہ اگست یعنی جمعہ رات ہے اور جمعہ تیرہ اگست سے یہ ایکس ڈیویڈنٹ ریٹ کرنا شروع کردے گا اور اب بچھرے ہفتے میں ریپورٹ کی گئی انسائیڈر ٹرانزیکشنز ان میں سلسائیڈ میں پہلی ٹرانزیکشن حبیب بینک میں مرزا کامران بیک صاحب نے نو سو ستر شیئرز فروخت کی ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار روپے کے مائنر امانٹ کی ٹرانزیکشن ہے کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی حبیب بینک میں جتنے بھی انسائیڈرز کی طرف سے ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں سال کے شروع سے اب تک وہ ساری سی طرح چھوٹ چھوٹی امانٹ کی ٹرانزیکشنز دیں کوئی سگنیفیکنٹ ٹرانزیکشن ابھی سامنے نہیں آئی انٹرلوپ لیمیٹیڈ میں محمد مقصود صاحب نے مزید انسٹھ ہزار شیئرز فروخت کی ہیں ساڑھے چار ملین روپے کی مزید ڈائیویسمنٹ کی ہے پچھلے ہفتے کے دوران بھی ان کی طرف سے تین ملین روپے کی ایک سیل سائٹ کی ٹرانزیکشن ریپورٹ کی گئی تھی اور سال کے شروع سے اب تک تقریباً وہ چھبیس ملین روپے کی شیئرز فروخت کر چکے ہیں جو کہ کافی سگنیفیکنٹ امان کی ٹرانزیکشنز رہی ہیں محمد مقصود کے علاوہ بھی زین صادق صاحب ایک اور ڈائریکٹر ہیں انٹرلوپ کے جنہوں نے جنوری میں چوہتر ملین روپے کی شیئرز فروخت کیے تھے اور اگر محمد مقصود اور زین صادق دونوں کی ٹرانزیکشنز کو ملائے جائے تو انٹرلوپ کی جو کرنٹ مارکٹ کیپ ہے اس کے تقریباً پندرہ پرسنٹ کے آس پاس ٹرانزیکشن کا سائز ہے جو کافی سگنیفیکنٹ ہے میرے خیال میں بائی سائٹ کی پہلی ٹرانزیکشن پینتر ٹائرز میں ہے محسن مزفر صاحب نے تین ہزار شیئرز خریدے ہیں دو لاک تیس ہزار روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے بھی محسن مزفر صاحب چھوٹ چھوٹی امانٹس میں انویسمنٹ کرتے رہے ہیں اس کمپنی میں مئی میں انہوں نے ایک ہزار شیئرز خریدے تھے اکسٹھ روپے کے ریٹ کے آس پاس اور اب انہوں نے مزید جو خریداری کی ہے وہ تقریباً ستتر اٹھتر روپے کے رین میں کی ہے اوورال پینتر ٹائرز میں سال کے شروع سے اب تک انسائیڈرز کے طرف سے کافی سگنیفیکنٹ امانٹس میں انویسمنٹ ہو چکی ہے اور ٹوٹل سائز جو ہے اس کا چون ملین روپے کے آس پاس ہے آریف عبیب میں زفر عالم صاحب نے چھ ہزار شیئرز خریدے ہیں چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے کے اس سے پہلے جون میں بھی وہ اسی طرح چھوٹ چھوٹی امانٹس میں خریداری کرتے رہی اس کمپنی میں اور اب ان کی ٹوٹل انویسمنٹ کا سائز اس سال کے دوران تقریباً ڈیڑھ ملین روپے کے آس پاس ہے سورج کارڈن میں عادل بشیر صاحب نے نوہزار چھ سو شیئرز خریدے ہیں دو اشاریہ دو ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے جنوری اور مارچ کے دوران بھی انہوں نے تقریباً چار ملین روپے کی انویسمنٹ کی تھی جو دو سو سنتالیس سے دو سو اکاون روپے کی رین میں تھی اور اب انہوں نے مزید خریداری دو سو تیس روپے کی رین میں کی ہے اب ان کی ٹوٹل انویسمنٹ کا سائز اس کمپنی میں تقریباً چھ اشاریہ دو ملین روپے کا ہے شمز ٹیکسٹائل میں آمنہ عاصف بشیر صاحبہ نے سنتیززار پانچ سو شیئرز خریدے ہیں دو اشاریہ تین ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے جولائی کے شروع میں بھی انہوں نے تقریباً سوہ چار لاکھ روپے کے شیئرز خریدے تھے اس کمپنی کے اور اب اوورال بشیر فیملی کی طرف سے اس سال کے شروع سے اب تک تقریباً دس ملین روپے کی انویسمنٹ کی جا چکی ہے شمز ٹیکسٹائل میں پاکستان آئل فیلڈ میں مہناز بابر صاحبہ نے آٹھ ہزار شیئرز خریدے ہیں تین اشاریہ ایک ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے پچھلے ہفتے کے دوران بھی ان کی طرف سے ایک چودہ ملین روپے کی بائی سائٹ کی ٹرانسیکشن رپورٹ کی گئی تھی اور اب اس تین ملین کو بھی ملائے جائے تو ٹوٹل ان کی انویسمنٹ کا سائز سترہ ملین روپے کے آس پاس ہے جو کافی سگنیفیکنٹ ٹرانسیکشن نظر آتی ہے مجھے انگرو کورپوریشن میں محمد عبدالعلیم صاحب نے چالیس ہزار شیئرز خریدے ہیں گیارہ اشاریہ آٹھ ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اور اب اسے پہلے جون میں بھی انہوں نے انویسمنٹ کی تھی اس کمپنی میں اور اب سال کے شروع سے اب تقریباً اٹھائیس ملین روپے کی انویسمنٹ کر چکے ہیں جو کافی سگنیفیکنٹ اماؤن کی ہے اوورال انگرو کورپوریشن میں جو میجر انویسمنٹ ہوئی ہے اس سال کے دوران وہ داؤد فیملی کی طرف سے ہے جس نے سترہ رب روپے کے شیئرز خریدے اس کمپنی کے زل لیمیٹیڈ میں فریال علی مہدی صاحبہ نے ایک لاکھ بیانوے ہزار شیئرز خریدے ہیں بیشاریہ دو ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے اپریل میں بھی انہوں نے کچھ خریداری کی تھی اور اب سال کے شروع سے اب تک ان کی ٹوٹل انویسمنٹ جو اس کمپنی میں ہو چکی ہے وہ تقریباً چھبیس ملین روپے کی ہے جو کافی سگنیفیکنٹ اماؤن ہے اور سب سے آخر میں پیکجز لیمیٹیڈ میں بابا ریلی فیملی کی طرف سے خریداری جاری ہے انہوں نے مزید تیتیس شاریہ دو ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اور اب ان کا سال کے شروع سے اب تک ٹوٹل انویسمنٹ کا سائز تقریباً تین سو اکتیس ملین روپے کے آس پاس ہے جو کافی میجر اماؤنٹ ہے اور آخر میں پچھلے ہفتے میں ریپورٹ کی گئی ارننگز ان میں سب سے پہلے ایک سائٹ پاکستان جیس نے جون دو ہزاری کس میں ہتم ہونے والے کورٹر سے متعلق اپنی ریپورٹ ریلیس کی اس کے مطابق کمپنی کی سیلز چار اشاریہ چھ ارب روپے تھی اور ای پی ایس تین روپے ایک کس پیسے رہی بینکل حبیب انتیس ارب روپے کی سیلز تین روپے نینانوے پیسے ای پی ایس اینگرو پاور جن دو اشاریہ پانچ ارب روپے کی سیلز ایک روپے چھپن پیسے ای پی ایس اس کے علاوہ کمپنی نے ایک روپے پچاس پیسے فی شیر کے حساب سے ڈیویڈن بھی اناؤنس کیا آدم شگر ایک اشاریہ نو پانچ ارب روپے کی سیلز پندرہ روپے نو پیسے ای پی ایس آریف حبیب ایک اشاریہ پانچ پانچ ارب روپے کی سیلز پینتیس روپے پی ترتالیس پیسے ای پی ایس اس کے علاوہ کمپنی نے دس روپے فی شیر کے حساب سے ڈیویڈن اور دس فیصد بونس بھی اناؤنس کیا گدون ٹیکسٹائل اکتالیس ارب روپے کی سالانہ سیلز ایک سو چھبیس اشاریہ صفر آٹھ روپے ای پی ایس اس کے علاوہ کمپنی نے بارہ روپے فی شیر کے حساب سے ڈیویڈن بھی اناؤنس کیا ہے آئی سی آئی پاکستان چونسٹ اشاریہ سات ارب روپے کی سالانہ سیلز ساٹھ روپے تیس پیسے ای پی ایس اس کے علاوہ کمپنی نے 20 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن آنانس کیا ہے اور سب سے آخر میں پینثر ٹائرز 16.2 عرب روپے کی سالانہ سیلز 7 روپے 6 پیسے ای پی ایس اس کے علاوہ کمپنی نے 2 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن اور 20 فیصد بونس دینے کا اعلان بھی کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں احمد آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ